نیوزیلینڈ کی وزیراعظم جیسینڈا آرڈرن نے مصطفی ہونے کا اعلان کر دیا انہوں نے پارٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہو کہا کہ میں نے بطور وزیراعظم اپنے فرائز بہترین طور پر ادا کرنے کی کوشش کی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں وزیراعظم کا منصب چھوڑ دوں وزیراعظم جیسینڈا آرڈرن ساتھ فرور تک اپنے فرائز سر انجام دیں گی جیسینڈا آرڈرن نے کہا ہے کہ آئندہ الیکشن لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کا عوضہ سنبھالنا ایک بڑی ذمہ داری تھی لیکن اب وہ سمجھتی ہیں کہ ان میں وہ انرجی باقی نہیں رہی کہ وزیراعظم کے منصب کے ساتھ انصاف کر سکے میں ایک انسان ہوں سیاستدان بھی انسان ہی ہوتے ہیں جب تک ہم کچھ کر سکتے ہیں تو اپنا سب کچھ دیتے ہیں ایک ایسا وقت آتا ہے جب آپ کو ان سب سے الگ ہونا پڑتا ہے میرے لئے یہ ایک بہترین وقت ہے جیسینڈا آرڈرن نے کہا کہ موسم گرمہ کے وقفے کے دوران اس بات پر غور کیا کہ آیا ان کے پاس وزیراعظم کا منصب جارے رکھنے کے توانائی موجود ہے یا نہیں لیکن اب وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایسا نہیں ہے جیسینڈا آرڈرن نے 2017 میں 37 سال کی عمر میں منصب سنبھالا اور دنیا کی کم عمر ترین وزیراعظم ہونے کا عزاز حاصل کیا اور ان کی کاوشوں کو ان کی وزارت عظمہ کو پوری دنیا میں سراہا گیا نیوزیلینڈ میں انتخابات رمہ سال اکتوبر میں ہوں گے لیکن جیسینڈا آرڈرن ان انتخابات میں حصہ نہیں لیں گی اور انہوں نے وزارت عظمہ سے مصطفی ہونے کے اعلان کر دیا ہے جیسینڈا آرڈرن اگلے ماہ ساتھ فیوری کو نیوزیلینڈ کی وزارت عظمہ اور لیبر پارٹی کے عہدے سے صبح دوش ہو جائیں گی جیسینڈا آرڈرن نے کرونا وبا سمیت کرائس چرچ میں دو مساجد پر دہشت گردانہ حملے سمیت دیگر بڑے چیلنجز کے دوران نیوزیلینڈ کی قیادت کی ناظرین ایک طرف یہ نیوزیلینڈ کی وزارت عظم ہے سنتی سال کی عمر میں انہوں نے منصف سنبھالا اب 43 ایرز کی عمر میں اپنا منصف چھوڑنے کے لئے کیا رہی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں مزید نہیں کر سکتی کوئی سیاست کی بھوک نہیں کوئی کچھ نہیں اس کے برقص اگر ہم اپنے پاکستانی سیاستدانوں کو دیکھیں تو ہمارے کچھ سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا ہی سیاست ہے مرتے دم تک سیاست کریں گے کرسی سے چپک جاتے ہیں چھوڑتے ہی نہیں کرسی کے اوپر بنے رہنے کے لئے کیا کچھ نہیں کر جاتے ہیں ہر چیز جائز ہوتی ہے ان کے لئے اور اگر کوئی بندہ صحیح مانو میں ملک کو سرب کرنے کی ٹھان لے تو یہ لوگ اس بندے کو سرب کرنے ہی نہیں دیتے اتنی مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں اتنے پرابلمز کر دیتے ہیں کہ وہ بندہ ڈیلیور ہی نہیں کر پاتا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا چینل کو سبسکر ایک وقت دینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ